بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور رمضان کو بھی انجائی کر رہے ہوں گے جی تو آج کی افطاری میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بناوں گی پیچسا اور گریل چکن تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں پیچسا بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پلین فلار آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو بنانا ہو آپ لے سکتے ہیں تو میں ایک پیچسا بنانے کے حساب سے لے رہی ہوں کیونکہ میں ایک ہی بنا رہی ہوں اگر آپ ایک بنا رہے ہیں دو بنا رہے ہیں جتنے بھی آپ نے بنانے ہو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں دو بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں ایٹ کرنی ہے پانی میں وہ ہے ییسٹ میں ایٹ کرنی ہوں تقریبا ہاف ٹیبل سپون اور ہاں پانی بھی گرم لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا پانی تھوڑا سا گرم لینا ہے اس کے بعد پھر میں ایٹ کروں گی اس میں نمک حضب زائقہ جتنا آپ نے فلار لیا ہے اس کے حساب سے آپ اس میں نمک ایٹ کریں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شگر یعنی کہ چینی یہ بھی آپ نے حضب زائقہ ڈالنا ہے آپ کو جتنا پسند ہو یا آپ جتنا آپ نے آٹا لیا ہے جتنا آپ نے فلار لیا ہے تو اس حساب سے آپ نے ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ جو گھٹلیاں بنی ہوئی ہیں ان کو نہیں رہنے دینا پانی میں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ ہمارا پانی بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو گوندیں گے موسیقی 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 چکن میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا چکن میں نے ایڈ کیا تھا کارن فلور زیرا پاورڈر نمک سرکہ لیمان جو لال مرچ ملا کے مکس کیا تھا پھر اس کو چکن پہ رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے پہلے تو اب میں یہ بالکل ریڈی ہے تو اب میں فوئل لگا رہی ہوں اس کو اون میں رکھنے کے لیے اون کو بھی میں نے پری ہیٹنگ پہ لگا دیا ہے لیٹس پر ایڈ آئیٹ پہ لگا دیا ہے موسیقی 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 اکر ہے اکر ہے اکر ہے سوچ اکر ہے سوچ پیسا بیس پیسا پیشا اپنے حساب سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا ہے اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم لگا ہے ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو میں ٹو مچ نہیں لگا رہی اس کے بعد اب میں ایٹ کروں گی چیز گریٹ چیز اگر آپ کو ریڈی مل جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ خود گریٹ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے میں نے آج خود گریٹ کیے چیز تو this is done at home home cooked pizza ہے تو گھر پھر ہی سب کچھ ہونا چاہیے اس طرح سے آپ چیز بھی ایونلی ایٹ کر لیں پیچھا بیس پر لیکن ٹو مچ ایٹ نہ کریں کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور لیئر بھی چیز کی ڈالنی ہے after we put everything on so یہ جو ہے تو یہ ریڈ انینز میں نے لیے تھے ان کو بھی آپ اوپر سے سپرنکل کر لیں جو بھی آپ کو ٹاپنگ پسند ہو آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں کر رہی ہوں تو وہ آپ بھی کھرے جو آپ کو ملے یا جو آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں مشرومز ایڈ کیے تھے میں نے ٹو مچ مشرومز میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہے مجھے ہی پسند ہے تو میں اپنے حساب سے مشرومز ایڈ کر رہی ہوں ساری ٹاپنگز آپ اچھی طرح سپریٹ کریں اور تھوڑا سا پریس بھی کریں ساتھ میں تاکہ پھر بعد میں یہ اترے نہ اچھے یہ میں نے ایڈ کیا تھا سویٹ کون سویٹ کون بچوں کو پسند ہے تو یہ میں تھوڑا زیادہ ایڈ کروں گی کیونکہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں آج میں پھر بہت زیادہ رش کر رہی تھی کیونکہ ساڑھے آہٹ بچے روزہ کھلتا ہے اور آٹھ بچ چکے تھے لیکن میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرتی ہوں حالانکہ ٹائم میرے پاس بلکل بھی نہیں تھا تو یہ جو چکن میں نے رکھا تھا آور میں وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی آپ اوپر سے اس طرح سے سپرنکل کریں تاکہ سب جو پہ بلکل ایون لی یہ ایڈ ہو جائے اگر آپ چکن کو پین میں پکانا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں گریل کرنا پریفر کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے گریل کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ بھی گریل کریں اور چکن کو بریس پیسز تھے میں نے تندوری مسالہ لگا کے میرینیٹ کیا تھا میں نے یہی لگایا تھا اور کچھ میں ہی نہیں لگایا تھا تھوڑا سا سرکا اس کو دو تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا اور پھر اس کو اوون میں رکھ دیا تھا تو ایزی تو اس طرح آپ اس کو تھوڑا دبا بھی دیں تاکہ جو ٹاپنگز ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بعد میں اترتی ہے تو تھوڑا سا دبائیں گے تو نہیں اتریں گی اچھا یہ اب آپ اوپر سے چیز ایڈ کریں اب آپ کو جتنا پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں سپرنکل کریں کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ٹاپنگ ایس سچ ایڈ نہیں کرنی تو اب آپ جتنا آپ کو چیز پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی تاثر جی اتنا سا کام تھا ہمارا پیچا اور گرل چکن ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے ولاغ میں آپ سے پھر ملتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ